سمندر پہ کچھ ٹائم گزارنے کے بعد جب خوب انجوائی کیا اور زوردار ہوا کے تپیڑے کھانے کے بعد اور لہروں سے محضوظ ہونے کے بعد تو دوسرا خیال جو دل میں آیا وہ تھا چائے کا اور ایسا ہون کیسا سکتا ہے کہ سی سیڈ سے واپسی پہ آپ کا چائے پینے کا دل نہ کریں اب اسی خیال کو دل میں لیتے ہوئے ہم چل پڑے چائے کی دھابی کی طرف ویسے تو سیڈیو کے سایڈ پر کافی سارے دھابے ہیں چائے کے لیکن یہ جگہ کچھ الگ ہے اور اس کے نام بھی اتنا منفرد ہے کہ جو مشابہت رکھتا ہے سیڈیو سے یا سمندر سے تو میں ایک چلی بات کر رہا ہوں کلاوگ نان کی ویسے تو اس جگہ کی سپیشیلٹی جو ہے اس کے چیز بھرے نان ہوتا ہے لیکن اگر آپ چائے کی بات کریں تو وہ بھی خوش ذائقہ خوش ذبردست ہوتی ہے اور سب سے امپورٹن بات یہ ہے کہ جو اٹھ گٹھ کے بہت سارے اور دھابے ہیں ان سے کئی زیادہ منفرد اور اچھا ہے کیونکہ اس کی لوکیشن اندر کی طرف ہے نہ کہ ان دھابوں کی طرح جو کہ بلکل سی سائٹ کے سامنے ہیں تو یہاں آنے کے بعد آپ کو پرسکون نمہات گزارنے کا موقع ملتا ہے اور ریلیکس انوارمنٹ ملتا ہے اس کے چیز بھرے نان بہتی ڈیلیشیس اور مزے کے ہوتا ہے اور چونکہ شام کا وقت تھا اور بھوک کوئی اتنی خاص نہیں تھی اسی لیے اس کے چیزی نان آرڈر نہیں کیے اگر پرسائسلی میں اس کی لوکیشن کی بات کروں تو یہ بخاری کمرشل سے جاتے ہوئے سبا ایونیو کی طرف ہے وہ جو کہتا ہے نا کہ نام سے آپ کی پرسائلٹی پر بہت ہی امپیکٹ آتا ہے اسی طرح سے کسی بھی چیز کا نام یا کسی بھی ریسٹورنٹ کا نام اگر منفرد اور کیچی ہوتا ہے تو لوگ کسٹومرز کو ڈائک کرنے میں بہت ہی مدد کرتا ہے جیسا کہ کلاوگ نان